دوستو عمر المختار جیسے دلائن آب ڈیزٹ یعنی سہرہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے جب لیبیا عثمانی سلطانت کے قبضے سے باہر ہو گیا اور اس پر ایٹلی کے آرمی نے قبضہ کر دیا تو انہوں نے ایٹلی کے خلاف لیبیا کی آزادی کی جنگ لڑی عمر المختار نے بیس سالوں میں عیسائیوں کی خلاف تقریباً سو سے زیادہ جنگیں لڑی خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ایسا جنگ جو اور باصلاحیت کمانڈر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس سٹی پر بھی ایٹالین آرمی دن میں قبضہ کرتی رات ہوتے ہوتے وہ شہر پھر سے عمر المختار آزاد کرا لیتے عمر المختار آخر مورکی میں ایٹالین آرمی کے خلاف آخری گولی تک برابر لڑتے رہے اس دوران دشمن کی ایک گولی ان کے ہاتھ پر لگی اور وہو زخمی ہو گئے بلاخر عیسائیوں نے انہیں گریبتار کر لیا مولانا عمر المختار کو سولہ سبتمبر 1931 کو سریان پانسی دے دی گئی دوستو جب ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے ان لیلہ و ان علیہ الراجعون فڑا سبحان اللہ